دیکھئے اگر کوئی دل سے لگے گا تو یہ نشان عطری لے سکتا ہے میں جمع کشمیر کی بریاست کے ناتے ہوگئے میں چاہتا ہوں کہ جے چپل کس لیے لیے ہے جے دکھانا ہے اور آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ چپل جو نشان ہوتا ہے وہ کس لیے جوز کیا جاتا ہے تو جنتا فیصلہ کرے گی کہ چپل کیوں جورتی ہے اس بار آپ کے حساب سے کیوں ضروری ہے میرے حساب سے دیکھئے جنتا فیصلہ کرے گی جنتا کی عواج ہے آپ کے حساب سے کیوں ضروری ہے ابھی ہمارے ساتھ انڈیپینڈنٹ ایم پی کینڈیٹ جمہو ریاسی موجود ہیں باتجت کریں گے ان سے کیا کچھ مقصد ہے ان کا جو نومینیشن نے فائل کیا ہے آج یہاں پہ آئے تھے ان سے باتجت کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کا نام جانا چاہیے جی جی بلکل بڑا شکریہ جو ہمارے جہاں جمہو کشمیر کی جو عواج بنے ہوں آپ کے چینل کے مادم سے گھر گھر جو جو لوگوں کو ایک میسیج آتا ہے کہ باقے ہمیں جہی ایسے چہرے چاہیے جو سچ کی عواج پہنچاتے ہیں تو میں سب سے پہلے جمہو کشمیر کی عوام کو بہت بڑا شکریہ بولتا ہوں اور میرا جو نام ہے وہاں کرن اتری تو کرن اتری کے ایسا نام ہے جو کسی سے شپا نہیں ہے تو میں سب سے پہلے اپنی جمہو کشمیر کی عوام کو جی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو مجھے آج آپ لوگوں نے کام سوپا تھا اس کے لئے آج جو میں نے جو نامینیشن فارم بھر دیا ہے تو بھئی آپ لوگوں کو آج میڈیا کے مادم سے آپ لوگوں کو جے بات پہنچانے جا رہا ہوں مکتری صاحب کیا مقصد تھا اس کے پیسے اور انڈیپینڈنڈ ہی کیوں آپ چاہتے ہیں تو کسی پارٹی کا دامن تھام کے بھی الیکشن کانٹیسٹ کر سکتے ہیں جی جی یہ بہت ہی اچھا آپ کا سوال ہے کہ آپ نے انڈیپینڈ کیوں چلا دیکھئے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جلکہ پارٹیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ الگ الگ مطبیت رہتے ہیں پارٹیاں مطبیت اس لئے ہوتا ہے کہ پارٹیوں کا ہمیشہ اپنا اپنا مینفیسٹ ہوتا ہے تو پارٹیاں اپنے مینفیسٹ کے اکارن ہی چلتی ہے اس کے اور کوئی سمیہ کرن نہیں ملتا تو جب اجاد امید مار ان کو ملتا ہے تو وہ لوگ سب چھوڑ دیتے ہیں اپنی برائیاں کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جو جمہو کشمیر کے آگے ڈوگرا عبامت سے ہمارا بچا کرن اتری آگے بڑھا ہے تو ہم اس کا سینہ بڑھانے کے لیے اس کا جو قدم ہے اس کو آگے قدم بڑھانے کے لیے ہم اس کا شانہ بشانہ ساتھ دیں گے تو اسی لئے وہ ہمارے ساتھ عبامت چلتی ہے اتری صاحب چناؤ چند کیا ہے آپ کا کیا چناؤ چند نے لیا ہے آپ نے دیکھئے چناؤ چند وہ لیا ہے جو اتری ابھی بتائے تو ایسے لگے گا لیکن اتری کچھ دنوں میں ان کی جو فارمیلٹی ہوتی ہے وہ کام سے کام دو جا تین دن کے بعد جب ان کا ایک پروسس ہے وہ کمپلیٹ ہوگا تو آپ کو وہ نشان بھی وہ سمبل ہمیں دوگروں کے حساب سے وہ جرور مل جائے گا لیکن جی جرور بتا دیتا ہوں جو میرا نشان ہوگا وہ گر گر جرور پہنچے گا ان لوگوں کو میں سے پہنچے گا جو نو سال اور دس سال لوگوں کو من کی باتیں سنائی جنتا کی بار ان لوگوں نے ایک بھی نہیں سنی ہوگی آپ کا من پسند چناؤچے نہیں کیا ہے آپ نے دیئے ہوں گی نا آپشنز دیکھئے میں نے تو تین آپشن بڑھے تھے تو سب سے پہلے میں بتائی دیتا ہوں کہ جو دس سال ہو گیا جو چلتا ہوا اور لوگوں کو لگ رہا ہے تو ان کی کاشاں کی جو پوری نہیں ہوئی ہیں تو کہنے کے جو ستر سالوں سے چلتا آ رہا ہے کبھی بی جے پی ہے کبھی کانگرس ہے اس سے علاوہ تیسرا موچہ آج تک ہمارے ہندوستان میں کھڑا نہیں ہونے دیا اس لیے جو مجھے جنتا کی عبام نے بولا کہ جو نشان لینا ہے بہت سب سے پہلے میں نے آج چپل بھری ہے چپل آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ چاہے میر ہو چاہے گریب ہو لیکن آج ان لوگوں نے شین لی ہے آج ہمیں چپل بھی پیڑنے کا حق نہیں ہے آج جو جبا ہے وہ بے روجگاری کی طرح بڑھا ہوا ہے آج ہمارے دیکھ لیجئے نشہ اتنا بڑھ چکا ہے مندروں کا شہر بولتے ہیں کہاں دیکھتے ہیں مندر کیا رہا مندروں کا اتحاس آج دیکھ لیئے ان لوگوں کی ٹونوں کا شہر بنا دیا اور جہاں تک دیکھئے کہ جہاں پہ ٹھیکے داری شراب کے بانچ آپ گر گر کھول دیئے آج ہمارا جبا جو اتنی آج کی دیڑ پہ جو جبا ہمارا پارٹنر ہونا چاہیتا وہ کہیں کہیں آج بڑھ کرے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا جو قل جو ہمارا بیر جوان جو اتنا دیش کا نام روشن کرتے ہیں وہ دیپک شرمہ جی جو شہید ہوئے ہیں پورے ہندوستان کے لیے اس کے لیے میں ست ست نمن کرتا ہوں اور نم آنکھوں کے ساتھ ان کے پریبار کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کے کرنا تری چلتا ہے یہ جو چناؤچین آپ نے مطلب آپشن دیا ہوا ہے یہ کنفرم ہو گیا آپ کا چپل آپ کو چناؤچین ملا ہے دیکھئے آپ نے پہلے ہی بتا لیا کہ آپ نے نشان کیا میں نے وہ جو فل کیے وہ آپ کو بتا رہا تھا کنفرم نہیں ہوا ہے کنفرم دیکھئے اگر کوئی دل سے لگے گا تو یہ نشان اتر ہی لے سکتا ہے میں جمو کشمیر کی بریاست کے ناتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ جے چپل کس لیے لیے ہے جے دکھانا ہے اور آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ چپل جو نشان ہوتا ہے وہ کس لیے جوز کیا جاتا ہے تو جنتہ بحیصلہ کرے گی کہ چپل کیوں جورتی ہے اس بار آپ کے حساب سے کیوں ضروری ہے میرے حساب سے دیکھ لیے جنتہ بحیصلہ کرے گی جنتہ کی عواج ہے آپ کے حساب سے کیوں ضروری ہے لیکن میں تجھے کہتا ہوں کہ دیکھ لیے سب سے بڑا اس ٹائم کا جو محول بنا ہوا ہے آئی بجرگوں کو دیکھ لیجئے بڑو پینچنیں دیکھ لیجئے اولڈ پینشن دیکھ لیجئے جوا دیکھ لیجئے آج جتنا روزگار جو جمہو کشمیر کی شانت تھی آج روزگار دکھ رہا ہے کون سے ایسی آپ بتا دیجئے ریکروڈمنٹ جو ان کی کمپلیٹ ہو رہی ہے جو شیم انہیں میں کام کپلیڈ ہوتا ہے ایک سال میں ہوتا ہے آج پانچ سال ہو گیا ہے بچوں کو فام فل کی ہوئے جے سکیم جے سکیم جے سکیم ہوتا ہے آج جو بچے جو ہمارے جوا گھر بیٹھے ہوئے وہ ڈگریاں ٹرنکوں میں ڈالنے کے لیے نہیں لی تھی ہم نے اس کو پڑھنے کے لیے لی تھی اس کے بعد ہم نے جاوہا پرنجوٹی ڈھوٹ دی تھی آج ہمارے جو جوا جو ساڑھے ساڑھے ستارہ سال کے بعد جو آرمی میں جاتے تھے ان کو لوگ پوجی بولتے تھے سینک بولتے تھے آج کیا بولتے ہیں اگنی بیر اگنی بیر کا مطلب کیا ہے جس سینکو ہم سلیوڈ کرتے ہیں سمان دیتا پورا ہندوستان درب کی بات ہوتی ہے جب کوئی ایک سینک بنتا ہے تو اس کے ساتھ اگنی بیر لگا دیا ان لوگوں نے وہ بھی چار سال کے لیے یہ ایک بڑی حرانگی کی بات ہے جب ہم چار سال کے لیے بولتے ہیں کہ جو ہمارا سینکو چار سال کے لیے ان لوگ نے کیا اب وہ چھادی کرے گا جب اپنا مکان ڈالے گا جہاں وہ اپنا بیجنس سٹینڈ کرے گا اپنے پریبار کو سٹینڈ کرے گا تو چار سال میں نہیں ہو سکتا تو میں جہی چاہتا ہوں جو پالسی یہ جو کینڈیٹس جمہوری ایسی سیڈ سے کھڑے ہوئے باقی سارے اتری کمیونٹی سے صرف آپ ہیں بلکل 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 آپ کو لگتا ہے پوری اتری کمیونٹی باقی لوگوں کے ساتھ بھی اتری کمیونٹی لے کے لیے میری جنتہ پورا پریبار ہے جہاں جمع کشمیر کی جتنی عوام ہے اس کا مجھے پیار ملتا ہے جہاں پہ مندروں کا شاعر اس لیے نہیں بولا جاتا کہ یہ مندر کی بات کر رہے ہیں جہاں مجید بھی ہیں گردوارے بھی ہیں اور آپ کے سامنے کون سے ایسے ستان نہیں ہے بابا گار جی تو جی بھی کی جگہ بھی ہے ٹھیک ہے نا تو جہاں بابے والی ماتا جی بھی ہے تو میرے کہنے کا مطلب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سامنے میں ماں چیچی ماں تک کا دروار ہے وہاں پہ لاکھوں شردالوں وہاں پہ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب مندروں کا شاعر تب ہی ہم لوگ بولتے ہیں جب مندروں کا شاعر بول رہے ہیں تو اس میں سب آیتے ہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں سب عوام کا جو ایک ہی میسے آ رہا ہے کہ کتری جی آپ آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم ایسے باجت کرنے کے لیے تو ہمارے ساتھ یہ انڈیپینڈنٹ ایم پی جمہوریاسی سے انہوں نے نومنیشن جو ہے بڑھا ہے آپ کی اس سب پہ کہہ رہا ہے اب اپنی رائی جو ہے ضرور سانجھا کیجئے گا اسی تاکہ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں نیو ساری انڈیا میں ار فازم مڈائنگ کیمروان شان ورز کے ساتھ